اِمَّ الشَّائِن بِنَمِين مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَخِيم عُطُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ ذَنِيم آنکا نَزَانَ لِن وَبَنِين یہ کہانی ہے ایک ایسے حافظ قرآن کی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو حفظ کرنے کی سعادت عطا کی دوستو اس شخص نے قرآن پاک کو حفظ کرنے کے بعد قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ پڑھنے میں پوری دنیا کے اندر اپنا مقام حاصل کیا اور اس کے گرد و نواح کے تمام مدارس اور مساجد کے لوگ اسے امام کے طور پر نماز پڑھانے کے لیے اور ترابیاں پڑھانے کے لیے مدعو کیا کرتے تھے ایک دن اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب یہ لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے کر اور ترابیاں پڑھا کر جا رہا تھا اسے معلوم تھا کہ اس وقت رمضان المبارک چل رہا ہے اور عید کی آمد آمد ہے لیکن کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے باہر جانے پر پابند ہی آئی تھی لیکن دوستو پھر بھی یہ اپنی بھوک سے لاچار باہر نکل گیا اور جب یہ فوڈ کی تلاش کر رہا تھا خوراک کی تلاش کر رہا تھا اسے کوئی بھی دکان کھولی نظر نہیں آئی اسی احسنا میں پولیس کی ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی انہوں نے نوٹس کیا کہ اس لڑکے نے ماسک بھی نہیں لگایا ہوا اس سے کچھ سوالات کیا گئے اور اس کے بعد اسے کہا گیا کہ چلو ہمارا پیچھا کرو یہ لڑکا ان کے پیچھے پیچھے چل دیا اسے وہ لے گئے اور ایک تھانے کے اندر لے جا کر حوالات میں بند کر دیا اگلے دن کرونا وائرس کی ایسو پیس کی وائلیشن کے چکر میں اس شخص کو سزا دے دی گئی دوستو یہ لڑکا جو کہ بے خیال تھا اور غلطی کی وجہ سے اسے پتہ نہیں چلا کہ ماسک کے بغیر باہر نہیں نکلنا اور ریسی بھی باہر نہیں نکلنا کیونکہ لاکڈاؤن لگا ہوا ہے یہ بیچارہ قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا محف تھا کہ دنیا سے بلکل بیگانہ تھا جب یہ وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جیل میں نہ تو پنکھا ہے اور نہ ہی سونے کے لیے بستر ہے اس نے اپنی شیٹ اتار کر اس شیٹ کا تکیہ بنایا اور اس کے اوپر ایک رات کے لیے اس نے قیام کیا آرام کیا اگلے دن جب یہ صبح جاگا تو اس نے دیکھا کہ کھانا وانا اس وقت جیل کے اندر نہیں آ رہا اور جو وائیڈنز ہیں وہ بھی جیل کے کارنرز پر کھڑے ہیں اور اس کے گرد و نواح میں جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب گنے گار کوئی زیاکار ہے کوئی زانی ہے کوئی شرابی ہے اس سب لوگوں کے درمیان میں یہ حافظ قرآن بیٹھا ہوا تھا اور اسے مو دھونے کے لیے پانی بھی دستیاب نہیں تھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھنا شروع کیا جب یہ قرآن پاک پڑھتا دا رہا تھا تو اس پوری جیل کے اندر ایک ایسا سما قائم ہو گیا کہ ہر طرف خاموشی تھی کہ پرندے کے پر مارنے کی آواز تک یہاں پر نہیں آ رہی تھی دوستو یہ لڑکا وہاں پر جب بیٹھا رہا قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا تو اس نے نوٹ کیا کہ ایک وائیڈن ایک موبائل فون کی مدد سے اس کی ویڈیو بنا رہا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائیڈل ہوئی دوستو اس ویڈیو کو اگلے دن عدالت کے جج کے سامنے پیش کیا گیا اس کا دل موم ہو گیا اور اس نے اس لڑکے کو جلد از جلد رہا کرنے کا مطالبہ کیا اور اس لڑکے کو جیل سے نکال دیا گیا دوستو یہ لڑکا بعد میں انٹریویو دیتے ہوئے کہتا ہے یہ حافظ قرآن کہ یہ اللہ کے قرآن پاک کی رحمت ہے برکت ہے سعادت ہے کہ مجھے جیل میں زیادہ دیر تک گنے گاروں کے درمیان نہیں رہنا پڑا اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ